بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ کرکٹ میں ہوں عرفان ساغر آج ہم ریٹ کریں گے بہت ہی اشہور پاکستان کے جو ہے وہ ارشتران نصیر کی ویڈیو ہے اور ان کے فرورز کی بھی تعداد بہت ہے اور اس پر ہم چیک کریں گے آج پاکستان نیوزیلینڈ کی جو سیریز ہے پہلا میچ بارش کی نظر ہوا دوسرے میچ میں آج پاکستان کی باولنگ تباہ کن باولنگ اگر یہ باولنگ رہی یہ پوری دنیا کے لئے خطرہ ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے بھائی یہ شروع کرتے ہیں ہی میچ ہوگئے یار ہمارا پاکستان کا آخر کار ایک میچ ہوگئے نیوزیلینڈ کی ڈی ٹیم کے ساتھ ہم نے بہترین شیر والی کرکٹ کے لئے ہماری جو بھائی نے بتا دیا کہ وہ اے ٹیم ہے یہ ٹیم کو دیکھو یار سو سے نیچے تاوٹ کی ہے نا بھائی ہاں بلکل سو سے نیچے آؤٹ کی ایفیکٹ ہے ہم نے انہوں کو ڈی کلاس پرفارمنس ہی کرنے دیں گے یہ اور بات ہے کہ وہ چیز کرتے ہوئے ہمارے وہ جو نیازی آئے تھے انہوں نے بھی اب بھائی دے دی تھی ہاں وہ تو فیلڈر نے گندی فیلڈنگ کرتے ویپاؤں جو ہے وہ بھائی پہ ماردیا بننا اس کے ان کے کیچز آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی سیمپل کیچز ہم جیتے ہیں تو جیتے ہیں ہماری بالنگ کی ویڈا سے ایسے شہاہین ہمارا آمور نسین بیشارہ یک کٹ پر رہی لگی ہے بولرز نے اپرار شہداب 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 نے جو کیچ پکر لی نا تیند بھی کی درہ چھلا آنگ مارکے وہ فیلڈنگ کر لیتا لیکن بس بجو اس کے چار ورز ہوتے ہیں تو کیا ہویا فیلڈنگ کر لیتا ہے چار ورز مگر کوٹے بھی کھار لیں کوئی 45 ایک لنس کھا بھی لیو تو مسئلہ تو نہیں ہونا یہاں پر پروفیشنلزم تھوڑی ہے دوستو ادھر تو بس کونٹیکٹس آپ نے بنائے میں ہوں دوستی آگے جائیں گے باقی کوئی کسی کو اس کا حق نہیں خیر میرا خیمت تو اماد کی جگہ بنتی تھی اور ان کو واپس بلا کے ویسے بھی جو ایک ٹیم کومبینیشن یہ ہے اس کے لیے اگر آپ لوگ کھیل بھی رہے ہیں نیوزرینٹ کی ایک ڈیل نہیں وہ کھیلے گا اگر سب کری رہے ہیں کومبینیشن ہی بنا رہے ہیں تو پھر اماد کے ساتھ کرتے رہے ہیں جس کا نہیں کرتے رہے ہیں پھر پورے چار سال ہلکی ٹیموں کے خلاف فل سپرسٹار بن کے کھیلتے رہے ہیں اور جب میٹر کیا تو وہاں پر ہماری چیخیں نکل گئی نیوزرینٹ کے تو مزی مزے انہوں نے اپنی ڈی ٹیم بھیج دی ان میں سے اگر ایک میں ان کو پلیئر مل گیا تو ان کا تو کامیاب ہو گیا پورا ایکسپریمنٹ خیر ہم ہی پاگر ہیں جو اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں میرا خیل میں ان کو باقی ہم سے زیادہ ہی پتا ہوگا جس طرح بھی کرنا ہے سو خیر ہم میں جیت گئے اور جو بھی بری طرح سے ہرایا تو ہے اور بالنگ کی ویلے سے جیتے ہیں بیٹنگ ہم نے پھر اس دفعہ جو ہے سب سے پہلے بات کریں گے میری ریزو بوئی کی جس نے فاسٹس ٹری تھالزن ٹی ٹوئنٹی انڈرنس کر لی میرے خیلی کھولی کا نیسے پھر اس دفعہ جو کہ انہوں نے توڑ دیئے ٹھینکیو بیٹنس یار نہیں تو ہم تو سٹرگل کر رہے تھے کہ چار پانچ ہمارے آؤٹ اس میں بھی ہو رہے تھے بابر نے ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ سپینر کو اپنی وکٹ دے دی ہے باہر نکلے گیرہ سیدھی بال سے جو بھئی یہ اس کو کسی اور انہوں نے کوئی فاسٹ بولر میں اس کو بالنگ اپ کرانی ہی نہیں ہے ایون جو فاسٹ بولرز بھی ہیں وہ بھی بابر کو دیکھ کے چھوٹا رن اپ لے کے جو سپین کرانا شکر ہے بہت انہوں نے وکٹ دین ہی سپینر کو ہے دوسرے ہم بات کریں ہمارے سائی میں یوکی تو مجھے لائے گا کہ بس وہی ہمارے جو پی ایس ایل کے چھپٹاخے ہوتے ہیں وہ پی ایس ایل میں رہ جاتے ہیں انٹرنیشنل پریشر کے اوپر آکے ہمیں گا پریشر شروع کے اندر ہی وہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ساری کہ رزوان نے اوپن کرنا ہے رزوان بابر کا اوپن کا جو پیر ہے وہ ابھی تک پر کرا رہا ہے دوسرے اوپر میں لیٹرلی آٹھ بولیں آپ لوگ گن کے رکھ لیں اندر کے اس ویڈیو کے ریکارڈ کر لیں آٹھ بولیں کے اندر اندر جو ہے وہ ہمارا یہی دوبارہ سے پیر بنا یہی پیر بنا صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ ڈیبیٹ ہوتی کیوں ہے کہ یہ اوپن کرے یا نہ کرے خیر گیم تو کھیلی میرے دوست آمیر نے سبردست آمیر سے ہی دوسری طرف خبریں کو جے بھی آ رہی ہیں کہ ہمارا آزم دوست جو ہے وہ انجر ہو گئے ہیں ان سے کیوں آپ نے فٹنس ہو گیا آہ آزم تھا میں نے میخہ میں ایک پہلی بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ان کی جو ایکسائزز ہو رہی ہوتی ہیں اسپیشلی جم کے اندر جس قسم کئے برک آؤٹ کر رہے تھا اتنی گندی فارم میں انہوں نے بنائی بھی ہوتی ہے اپنی کے اس کے اوپر ہی انہوں نے انجر ہو گیا خیر آزم بھائی سے تو ویسے بھی آپ نے جو ہے ذرا سی بھی جو ہے ایکسائز کرا دی تو بس اس کے ہی مطلب ہے کہ آپ نے اس کو انجر کرنا ہی کرنا ہے تو ٹوڑ چکتا ہے کسی اگر ٹوڑ سکتا ہے تو یہ تو غلط ہو گیا خیر وہ میخہ میں اس پوری سیریز میں نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی بہت بہت مبارک بات ہو پاکستانی ٹیم کو کہ وہ نیوزرینڈ کو ہر آ چکی ہیں اب باقی مجز بھی آ رہا ہے نا بہت دینا دوست تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہیسی مہمانوں کو خوش کرنے کے ذکر ہیں تو کوئی نہ کوئی دیر ہوتے تو وہ بھی نہ ہو بابر آزم کی جو ہے ہمیں سیونٹی نائن وکٹریز ہو گئی ہیں اس کپٹن پاکستان یہ ہے میرا کپٹن عمران خان کے بعد سب سے ایدہ وکٹریز ہیں جو کہ بابر آزم جو ہے کپٹن سو ویل دن بابر آزم اب چلتے ہیں آئی پیل کے جو میچ ہو رہا ہے سن رائزرز کا اور جہلی کے جو ہے اس طرح رہیں جب تک ان کو ہوش آیا کہ کچھ مارنا بھولنا تب تک گیم چاہے وہ پچیس چھبیس رنس پر آور کے اوپر گئی نہیں تھی اور گیم بلکل ہی ہاتھ سے نکل کی تھی بڑی گالیاں شڑی پڑیں گے ہم شور لیکن جو بھی ہو بڑی ہی بری انجری سے آیا لیکن جو بھی ہو لیکن پھر بھی بھائی اگر انجری ہے یا جو بھی ہے بھائی تو مارنے کے چکر میں آؤٹی ہو جائے کہ تب سے نہیں لگ رہا وہ گانا تھا نا جو دو بچے گار ہوتے تھا دھیرے دھیرے چلو ساجنا ہم بھی پیچھے ہیں تمہارے اور یہ وہ ہولے 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 ہی چل رہے ہیں اپنی پیسکر پر چل رہے ہیں دو سو ستر چیز کرنا ہے ٹی ٹوٹی آئے کے اندر جہاں دو سو ستر کی بات آ رہی تو دو ستر بھی کو دو سو ساٹھ سے اوپر رنس بار دیں ایک دوہ پھر جو ہے سائن رائزز کی دی میں تو لوگ بتایا تھے کہ اب یہ میڈم جو ہے کمنز پاگل ہو چکے اس رنڈی اب چھوڑنا یہ فائنل میں ہی کھیل کے ہی چھوڑے گا ٹریویس نے پھر بارہ باتا تیس باتیس بولوں کے اوپر کوئی نوے ایٹی نائن رنز بنا کے وہ گیا بھے دوسری طرف دوسرا بھی ہے بھی شیک شرمہ ہے پھر بارہ بولوں کے اوپر فورٹی سکس بنا کے گیا بھے کوئی پاگل ہو چکے سولہ بولوں ٹریویس ہیڈ نے نیلی وردی دیکھنی اس نے ہو جانا ہے اس کی موچوں کے اندر انٹین ہے جو ہے نا وہ فارک بارنا شروع ہوتے ہیں وہ پاگل ہو جاتا ہے نیلی رنگ کو دیکھ دوسرا بھی بھائی جو ہے ان کی بھی کوئی اسٹرگیپ سٹوری لگتا ہے جس کے اندر وہ پانڈو جو میرا دوست ہے اس کے خلاف کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پانڈو نے بڑی گندی حرکت کی ہے کہ اس نے میرے دوست نبی کو جو ہے وہ دیا نہیں ہے آور نہیں دیا بہتی گندی کپتانی ہے اس نے بھی وہ شیئر کر دی سٹوری شاید پڑھا ہی ناو اکثر اکات ہوتا ہے بندہ کے بعد فان کی جتنی بھی چیز ہوتی خیر یہ تو سیدھی سیدھی یہی چیز پر لکھی بھی تھی اور کیا ہوگی سٹوری کے اندر کوئی فان ایڈٹ تو تھا نہیں خیر جو بھی انہوں نے بھی وہ شیئر کر دیا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے انہوں نے آور نہیں دیا یار پانڈو کو خود بھی سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کر کیا رہا ہے تو تم اس کے بھائی یہ مت پوچھو کہ کس کم کے کپتان بھی سمجھ نہیں آرہا تو وہ کر کیا رہا ہے دوسرے بھائی بسی تھوڑا سا زور لگا کے سوچا جانا تو نبی ایکچولی بہتر اور راونڈر ہے پانڈو سے تو اس کو اگر اور شور دے دیا جانا اس کو بیٹنگ بھی جو ہے پراپر کرا دی رہا ہے تو لوگ یہ ہی کہیں گے کہ بھائی یہ تو اسی کو کپتان بنا تو پانڈو بھی تو ٹیم میں جگہ نہیں بڑھ رہی تو اس کو بیشہ ہی کر رہا ہے کہ کہیں یہ مجھے انہوں نے ریپلیز کر لے گی بھائی بھائی راونڈر کے میچ بسی دیکھا ہے اور تو میں نے بڑا ہی وانس ایڈو اور بڑا ہی عجیب میچ ہوئے ڈیلی والوں کا جو ہے اور ابھی بھی خبر آرہی کہ پانڈ ماسون جو ہے وہ آوٹ بھی ہو چکا ہے تو بجارہ یارہی ایسی ایننگز تو اللہ جو ہے وہ کسی کو سزا کے طور پر بھی نہ کھلوائے جو اس کو نکھیلے یہ تھی ویورز ویڈیو اسلام نصیر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ وڈیو بناتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو لائک کریں ٹومنٹ سیکشن میں سجیسٹ کریں کہ اس ویڈیو پر دیوشن کرنا چاہیے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے